ایرے ہیلو دوستو تو آج ہم لوگ آگئے ہیں کرانی 3 کے ریمیک کی اندر اور وہاں ویسے اس ریمیک کی کیا خاصیت ہے پاس کے پانچ اس ریمیک کی خاصیت ہے کہ میں نا چشمہ پینا ہوا ہے ابا اے جا جا بڑھو اس ریمیک کی یہ خاصیت نہیں ہے اس ریمیک کی یہ خاصیت ہے کہ گائز آج ہم کرنے والے ہیں کرانی 3 سے ٹینک اسکیپ اپا بڑھو جب میں بات کر رہا ہوں تب اپنی شاٹ گن اپنے جیب میں رکھا کر پاس کے پانچ میں تو نہیں رکھ رہا اپنی شاٹ گن جیب کے اندر پاس کے پانچ چپٹ چپٹ کرنا بند کرو اور جلدی سے گیم کے اندر آ میں ہاں بھائی آ رہا ہوں آ رہا ہوں گیم کے اندر اتاولہ دیکھو کیسے ہو رہا ہے تو اینیویز گائز اب جلدی سے ویڈے کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ہم لوگ کرتے ہیں کرانی سے ٹینک اسکیپ ہرے چلو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں اس موٹ کے اندر لیٹس کو بھائی لوگ آج ہم کرنے والے ہیں گرینی سے ٹینک اسکیپ ہرے یار میرے کو تو ٹینک دیکھنے کی بہت زیادہ ایکسیٹمنٹ ہے ارے یا گائز اگر آپ لوگوں کو بھی گرینی کا ٹینک دیکھنا ہے تو چلدی سے اس ویڈے کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں بھائی ایک لائک تو بنتا ہے پڑا وٹ سے لائک کر دو اور فلال ہمیں چاہیے بھائی گرینی کو مارنے کے لیے ویپن کی ہرے یار سب سے پہلے ہمیں گرینی کو سو لانا ہوگا تب ہی تو ہم لوگ ٹینک دیکھ پائیں گے ہاں بھائی ابھی ہمیں ٹینک ڈھونڈنا بھی ہے سبسکرائے اور یہ بڑو گرینٹ پا کہاں سے آگیا ہرے یار یہ تو ہمیں مارے گا بھائی ساب مارے گا بہت زیادہ مارے گا نکل لو پڑا وٹ سے یہاں سے اور ہمیں ویپن کی مل جاتی تو مزہ آ جاتا بھائی ویپن کی ملے گی ہمیں ضرور ملے گی اور ہم لوگ ٹرائے کریں گے پورا یہاں سے اسکیپ کرنے کا لیسے ٹینک کہاں پر ہے یہاں پر تو ٹین ہے بھائی یہاں پر ٹین ہے ٹینک بھی ہوگا بھائی یہی کہیں پہ گرین نے ٹینک بھی چھپا کے رکھا ہے جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور جل سے والی ویڈیو کو لائک کر کے چلنکے سبسکرائب کر دینا ہاں بھائی جس نے لائک نہیں کیا وڑا وڑا سے لائک کر دو اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر گرین پا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ راتا تو وہ آ چکا ہوگا اور یہاں دیکھتے گرین پا ہمارے پیچھے آیا ہے کی نہیں آیا ہے لیس کو یہاں سے نکلتے ہیں اور گرین پا یہاں تو نہیں ہے اور وہ اوپر کی طرف نہ ہو تو سکتا ہے بھائی وہ اوپر ہمارے پیچھے پیچھے آیا ہو اور یہ بھائی یہ نیا راستہ ہے اسی کے پیچھے بھائی مجھے لگتا ہے ٹینک ہے یہ دیکھو ہماری گرینی آ چکی ہے آجا ہماری پیاری گرینی او بھائی آگئی چشمہ پینک ہے یہ نہیں چھوڑوں گی تم دانا قبل کر نہیں چھوڑوں گی آجا بھائی گرینی پکڑ سکتی ہے تو پکڑ لے چین تپاک ڈم ڈم ابا یار چکر یار ایک فالتو کا ڈیالوگ بولتی رہتی ہے چین تپاک ڈم ڈم ابا پاگل ہو گئی ہے بھائی یہ گرینی اور یہ پچھلی بار بھی چین تپاک ڈم ڈم کرتی رہی تھی ہے بھائی پاگل ہو گئی ہے پچھلی بار بھی چین تپاک ڈم ڈم کر رہی تھی اور ابھی بھی یہی کر رہی ہے اور دھیان دینا گرین پر نہ آ جائیں آگے سے بھائی پورا دھیان دیں گے اور گرینی کو مارنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ویپن کی جو کی میرے زب سے ہمیں ملے گی کچن کے اندر اور یہاں تم صحیح کرو ویپن کی ہمیں کچن کے اندر ملے گی اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے چین کٹر جو کی شاید سے ہمارے کام کا ہے اور یہاں ہمارے کام کا سب کچھ ہے جو کی نئے آئیٹم آئے جو بھی نئے آئیٹم ہے گرینی کی گھر کے اندر سمجھ لو بھائی کہ وہ ہے اپنے ٹینک اسکیپ کے لئے آج کچھ بھی ہم لوگ ٹینک چورا کے تو بھانگیں گے گرینی کی گھر سے بلکل بھائی بلکل گرینی کا ٹینک اب ہمارا ہونے والا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہاں گئیس جو لوگ چاہتے کہ ہم گرینی کا ٹینک چورایں وہ چلدی سے لائک کرو اور لیٹس کو مل چکا ہے ہمیں یہاں پہ سلنگ شوٹ سلنگ شوٹ نہیں ملا میں وپن کی ملی ہے یا بھی وپن کی سے ہم سلنگ شوٹ لیں گے اب ہاں میرے کہنے کا مطلب بھائی ہے اب چلدی سے فڑا وٹس اٹھا لیتے ہیں سارے سٹون ارے ہاں ہمیں چلدی سے سٹون کلٹ کرنے ہوں گے سٹون تو کلٹ کرنے ہیں لیکن یہاں پر کہیں تو میں سٹون دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ تو اتنی بڑی جمین ہے سٹون کہاں سے دکھائی دیں گے دیں گے دیں گے آگے کی طرف سٹون کہیں پر پڑے ہوں گے تو ضرور دکھائی دیں گے وہ تو اوپر تو بلنک پڑا ہوا ہے بلنک مل چکا ہے ہم کو لیکن ہمیں سٹون نہیں ملے ارے یار سٹون کی نہیں مل رہے ہم کو ارے یار بھائی یہاں پہ سٹون کی تھوڑی سی کمی پیشی ہو چکی ہے آنے تو بھائی گرینی گرینٹ پا دونوں کو آنے تو دونوں کو نہیں چھوڑیں گے اور دکھائی تو نہیں دے رہے لیٹس کو ادھر چک کر لیتے ہیں بلنک ملال کوئی کام کا نہیں ہے اور گرینی آ چکی ہے نئی گرینٹ پا ہے لیٹس کو کام ختم اس کا پانچ پانڈ ڈالا رہے ہیں آن نہیں تک ہے بٹا تری آرتی ہوتاریں گے گرینی بھائی اب تو بھی آجا ارے گرینی کان چلی گئی پتہ نہیں بھائی کہاں گئی ہے شاید نیچے یہ ارے یار نیچے ہے تو آئی گی نہ اوپر آئے گی آئے گی آئے گی گرینی بھی آئے گی اور بھائی سب اس کا بھی کام ختم کریں گے آگا گئی گرینی آگا یہ لے بھائی پٹے سے ایڈ شٹ چلو بھائی گرینی گرینٹ پا کا کام ختم اور سلنگ شوٹ کا بھی ہمارے پاس کام ہے اور سلنگ شوٹ سے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی پتہ چل جائے گا اب ہمیں چلنا ہے روبوت کے پاس کیونکہ روبوت کے پاس ہے روموٹ کنٹرول کیا بات کر رہے روموٹ کنٹرول کیوں چاہیے ہم کو اب ایسا پاتا چلے گا بھائی وہ روموٹ کنٹرول صحیح تو سارا کام ہے اور ایسی بات ہے کہ بھائی اسی کی مدد سے تم لوگ ٹینک کے پاس جا پائیں گے اور یہ روبوت کا بھائی روبوت بھائی جلدی سے ہمیں دیتے ارے یہ کیا اس پر پڑی نہیں لیٹس کو اس پر مارتے ہیں اور یہ گیا اور یہ روموٹ بہت کام کا ہے یہی تو سب کچھ کام کا ہے لیٹس کو جلدی سے اب اس روموٹ کو لگائیں گے ہم لوگ یہاں پر اور یہاں یہ گیٹ کھل جائے گا کیا ارے یہاں بلکل صحیح سمجھے یہاں پر یہ کھل چکا ہے لیٹس کو کھل جا سمسم اور ہم لوگ آ چکے نیچے لگتا ہے یہی پر ہی ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے بلکل صحیح سمجھا بھائی یہی پر ہی گرینی کا جو ہے وہ ٹینک ہے تو لیٹس کو فیگرینی کا ٹینک ڈھونڈتے نا ہم بار نکلنے والے اچھا یہاں پر دوسرا راستہ بھی دیا ہوا تھا بلکل بھائی یہاں پر دوسرا راستہ بھی دیا ہوا تھا اور دوسرے راستے کی مدد سے ہم لوگ آ چکے ہیں بھار چلو اب چلتے ہیں گرینٹ پا کی شانٹ گن لینے ہاں بھائی پہلے ہمیں گرینٹ پا کی شارٹ گن لینی ہوگی نہیں تو وہ بڑھو کو شارٹ گن مل گئی نا ہم سے پہلے تو گڑ بڑھو جائے گی ہرے گھر پر نہیں گھوٹا لاؤ جائے گا جلدی سے شارٹ گن اٹھاؤ یہ رہی شارٹ گن لیٹس کو اور یہاں پر ہمیں ایمو کی ضرورت ہے ابھی تو ایک ہی ایمو ہے ہمارے پاس کوئی بات نہیں بھائی ابھی ایک ایمو ہے اور یہ لو بھائی ایک اور ایمو مل چکی ہے ہرے یہاں پر چینکٹر بھی ملا ہے ہم کو چینکٹر تو ہم لوگ لے لیں گے اور تھوڑا تھوڑا فوڑی کرتے ہیں گرینٹ کے گھر میں ہرے ہرے باری آ چکے گرینٹ کے گھر میں تھوڑی تھوڑا فوڑی کرنے کی تو گائز آپ لوگ جلدی سے لائک کو توڑ دو اور ہم لوگ اس کے کاش کو توڑتے ہیں چلو چلتے ہیں اندر آ بھائی ہم لوگ اندر آ چکے ہیں لیٹس کو فڑا بٹ سے اس کو کھولتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کیا ملا ہے یہاں پر کرو بار مل چکا ہے اور بھائی آرام سے یہ کرایب جو ہے نا بھائی یہ کانی خراب کرے گا ارے اس میں ہم لوگ فس نہیں سکتے بلکل نہیں پسیں گے بھائی یہاں پر ہمیں مل چکا ہے فیوز اور فیوز تو کوئی کام کا ہی نہیں ہے گرینٹ پا واپس زندہ ہو چکے ہوں گے مجھے لگتا ہے اور یہاں پر بھائی کوئی کی ملنی تھی بٹ کوئی بھی کی نہیں ملی یار بڑی عجیب بات ہے گرینٹ پا واپس زندہ ہوئے ہوں گے چلو ہم لوگ ان کی چھٹی کر کر آتے ہیں ہاں بھائی اور کرو سے بھی مل کر آتے ہیں کرو کے پاس بھی دیکھتے ہمیں کیا ملتا ہے انہیں تو گرینٹ پا کو نہیں چھوڑیں گے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے ارے نہیں بلکل نہیں چھوڑیں گے ٹینشن کو لے رہا ہے گرینٹ پا ہمیں سے کوئی نہیں بچے گا اور یہاں پر بھائی کوئی ایم او ایم او دے دو ایم او ایم او کی زورت ہے ہمیں بہت زیادہ ہم یہاں سے نیچے نیچے چلیں گے آرام آرام سے لیٹس کو ہم لوگ آ چکے ہیں اور آرام سے ہم لوگ نیچے کوئی سکے ہیں اور یہاں پر پڑا ہے پلنگ تو چلتی سے ہم لوگ پلنگ کو کریں گے نیچے ڈروپ آرے ہاں اور ہم لوگ بھی نیچے چلیں گے لیٹس کو ہم لوگ بھی آ چکے ہیں نیچے اور یہاں گرینٹ پا اور بھائی گرینٹ پا کیا چل اور بھائی مس ہو گیا پاس کے پانچ مان ڈالا رہے آہ نہیں تک کیا بیٹا گرینٹ پا ہمارے پیچھا کرتے ہوئے آئے گی بھائی اوپر سے آئے گی کیا بھائی بچ کے رہنا گرینٹ سے تھوڑا سا اور یہ یہاں پر تو نہیں ہے کہیں پہ پیچھے کے سائیڈ تو نہیں ہے آگے کے سائیڈ ہی ہوگی بھائی بچ کے رہنا ہے گرینٹ سے اور یہاں پر ہمیں ایک ایمو مل چکی ہے جو کہ گرینٹ کا کام ختم کرنے کے لیے ہمارے بہت کام آنے والی ہے نہیں چھوڑیں گے گرینٹ تجھے نہیں چھوڑیں گے آرے ہاں گرینٹ جلدی آجا کہاں پر ہے پیانو بجا دیا اب تو آجا نہیں چھوڑنگی لے بھائی گرینٹ ہیڈ شوٹ کھا لے ہمیں نہ چھوڑنے چھوڑنے کی باتیں کرتی ہے چلو لیٹس کو چلتے ہیں پلینٹ کو لے کر آبے پلینٹ کو لے کر چلتے ہیں آپ پر فری کے دو سٹون پڑے ہوئے ہیں تو بھائی اٹھا لیتے ہیں فری کے پتھر کب کام آ جائے بھائی کرو کے پاس ہمیں کوئی کام کی چیز نہیں ملی لیکن مجھے وشواس ہے ہمیں پلینٹ کی مدد سے بہت زیادہ کام کی چیز ملنے والی ہے لیٹس کو ہم جلدی سے ہم پر پلینٹ پلیس کرتے ہیں چلو بھائی یہاں پر پلینٹ پلیس ہو چکا ہے چلتے ہیں گرینٹ کے سیکرڈ والڈ روم میں اوہ تیری بھائی صاحب یہ کیا پڑی ہوئی ہے اور یہ سلینڈینا موم ہے اب اس کی امبتیسی گل کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں بھائی ہم اس کے ساتھ پتہ چل جائے گا تمہیں بھائی میرے کو تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے بھائی کچھ عجیب سا ہی ہونے والا ہے یہاں پر گائیس ارے ہاں تمہارا شخص بلکل صحیح ہے یہاں پر بہت عجیب چیز ہونے والی ہے یہاں عجیب ہونے والا ہے بھائی میرے کو در لگ رہا ہے ارے پتہ چل جائے گا بھائی میرے کو جیان تیرے ارادے سائی لگ رہے ہیں ارادے تو میرے بلکل سائی نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر ہونے والا ہے کانڈ بھائی صاحب بھائی یہاں پر انجلینا کا سر کلنگ ہو چکا ہے اور سر کلنگ کرنے کے بعد ہمیں ملی ہے یہاں پر سیکریٹ کی ارے ویسے سیکریٹ کی کیا کرنے والی ہے سیکریٹ کی مجھے لگتا ہے بہت کچھ کرنے والی ہے لیٹس کو چلتے ہیں سیکریٹ کی کا سیکریٹ والی جگہ پر کچھ کام ہوگا چلو پر چلتے ہیں جلدی سے لیٹس کو یہاں سے فڈا وٹ سے چلتے ہیں اور سیکریٹ کی لگاتے ہیں ہم لوگ کہاں پر لگانی ہے بیسے ہم کو چل جائے گا تمہیں پتا یہاں پر ہمیں سیکریٹ کی لگانی ہے لیٹس کو ہمیں سیکریٹ کی لگا دیئے یہاں پر ہم نے ایک کچھ تو کھولا ہے اور یہاں پر بھائی ایک کی نکلی ہے اور یہ ہے گرین کی گرین کی سے یہاں پر یہ والا دور کھولنا ہے اور لیٹس کو ہمیں ہمیں بک مل چکی ہے لیکن ہم نے اینجلینا کو مار دیا بھائی بچے ہماری حالت خراب ہو جاتی بھائی صاحب ایک ایمو ویسٹ ہو گئی بھائی ایمو بہت ساری ویسٹ ہو رہی ہے فیلال ہمیں بک مل چکی ہے اور گرینی آتی ہوگی آنے دو بھائی گرینی کو آنے دو اپنی بچے کی گرینی ارے چلو گرینی کو بک میں قید کرتے ہیں ارے کرنا تو ہے گرینی کو بک میں قید لیکن گرینی دکھائی نہیں دے رہی ہے گرینی آگئی اور گرینی کیا حال چالیں چل بٹا بک میں سمجھا ارے آپر یہ کیا ہوا بھائی یہی تو کمال کی چیز تھی اور یہ ہمیں مل چکی ہے آپر ٹینک کی کیا بات کر رہے ہمیں ٹینک کی مل گئی یعنی ہم ٹینک لے گیاں سے بھاگ سکتے ہیں اتنا عطاولہ مت ہو پہلے ہمیں ٹینک تو مل جائے ابھی ٹینک کی ملی ہے کالی اچھا ایسی بات ہے ابھی ہمیں صرف ٹینک کی ملی ہے ابھی ہمیں ٹینک بھی تو ڈھونڈنا ہے ہاں بھائی ابھی ہمیں ٹینک بھی ڈھونڈنا ہے اور ٹینک دھونڈنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی پیڈلوک کی کیا بات کر رہے ہیں ہمیں پیڈلوک کی کی ضرورت ہے کیا ہاں بھائی میں دکھاتا ہوں تجھے اسی دور کے پیچھے ٹینک ہے یہ جو دور ہے نا اس کے پیچھے ہی جو ہے وہ ٹینک ہے اور ہمیں یہ بھی فلاورٹس کرو بار لے کر آنا پڑے گا ارے کرو بار کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں نا ہمیں کیا ملتا ہے ہاں بھائی کرو بار کی مدد سے چلنا ہے ہمیں سنینڈلہ کے روم میں جل سلتے ہیں سنینڈلہ کے روم میں اور کرو بار کہا گیا یہ رہا بھائی کرو بار اوپر اٹھا لیتے ہیں اور لیتس کو فڈاوٹ سے چلتے ہیں چھت کے اوپر بھائی چھت کے اوپر کچھ چلنا ہے اور یار پھر وقت ہمیں سینڈا کے رو میں جانا ہے نیا راستہ ہے کیا اور یہ بلکل صحیح سمجھے سینڈا کے رو میں جانے کا نیا راستہ ہے اور دیکھو بھائی ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں یہاں پر کیا پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ تو ٹول پڑا ہوا ہے یہ ٹول پتہ نہیں کس کام کا ہے لیکن ہمیں گیسولین مل چکا ہے آرے بھائی یہ گیسولین لیکن دلے گا کس میں بھائی یہ گیسولین ڈالے گا ٹینک کے اندر ٹینک کی ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہے بس ہمیں ٹینک تک پہنچنے کی چیز نہیں ملی صحیح بات کہہ رہا ہے بھائی ہمیں پیڈلوک کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیتس کو پیڈلوک کی کوئی ڈھونڈتے ہیں لوگ اور فٹا پٹ سے ہاں پہ قیسولین کو فیک دیتے ہیں بھائی کیسولین فیک دیا ہے اور یہاں پر چینکٹر بھی فیک دیتے ہیں جب ہمیں جو چاہیے بس وہ مل جائے ہیں ہمیں جلدی سے میں ایمو بھرنی ہوگی یہاں پر دو فٹا پٹ سے ایمو بھر دیتے ہیں کیونکہ گرینی گرینٹ پا کسی بھی وقت یہاں پر آئیں گے اور ہماری ایسی کی تیسی کروائیں گے یہاں پر یہ گرینٹ پا یہ کیا گرینٹ پا کا کام ختم اور گرینٹ بھی آئے تھنگ یہیں کہیں پہ ہوگی آرے یار بھول گئے گرینی کو ہم نے بک میں کیاہت کر لیا گرینی کہاں سے آئے گی اور یہاں بات تو سوچے کہ رہے بھائی صرف گرینٹ پا آنے والا تھا اور گرینٹ پا کا کام ختم کر دیا ہم نے شوٹ گن کو یہاں پر ڈراب کرو ہم لوگ جلدی سے کرو بار لے کر آتے ہیں آرے لیٹس کو ہمیں مل چکا ہے کرو بار بھی چلو بھائی کرو بار مل چکا ہے پر کرو بار کو یہی ڈراب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے شیڈ کی پہلے تو آرے دیکھتے ہیں ہمیں شیڈ میں سے کیا ملتا ہے بھائی تو بات چیز ہے بھائی پہلے شیڈ میں سے دیکھتے ہیں میں کیا ملتا ہے آرے کرتے ہیں دوستو پیٹ لوکی کا جو گار بھی کرتے ہیں جلدی سے اس کو کھولتے ہیں اور یہاں پہ تو الیکٹرک سوچ پڑا ہوا ہے آرے یار شیٹ بھائی ہائی ہماری پھوٹی قسمت ارے دھیان رکھنا گرینڈ پا واپس نہ جگ جائے اب ایک جگ گیا گرینڈ پا نا تو بھی نہیں چھوڑیں گے گرینڈ پا کو ٹینشن مت لے اب نہیں بچنے والا گرینڈ پا ہم سے آرے ہاں ویسے بھی گرینی کو تو ہم نے بک میں ہی کیت کر لیا ہے اب صرف گرینڈ پا ہی بچا ہوا ہے اور گرینڈ پا اکیلا ہمارا کیا ہی بگاڑ لے گا اور ایسے مت بولو گرینڈ پا ہمارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے ہاں بھئی بگاڑ تو سکتا ہے بھٹ ہم اسے بگاڑ نہیں دیں گے چلو دیکھتے ہیں یار اس چھوٹے سی ڈبے میں کیا ملتا ہے ہاں بھئی ایک ڈبا یہاں پر بھی ہے تو لیٹس کو گئیس گیس کرو آپ لوگ تب تک کہ اس نئے ڈبے میں سے کیا ملے گا اور اس نئے ڈبوں کو اپن کرتے ہیں 3 2 1 اور مل چکا ہے ناریل مجھے لگتا ہے اس ناریل میں ہی ہمیں ملے گی پیٹ لوگ کی گائز آپ لوگ جلدی سے کمنٹ میں گیس کرو کہ ہمیں اس ناریل میں سے کیا ملے گا جس کا کمنٹ میں صحیح گیس ہونا اسے ہمیں طرف سے ہارٹ ملے گا اور اگلی ویڈیو میں شاوٹ آٹ بھی مل سکتا ہے دوستوں تو جلدی سے کمنٹ کرو دیری مت کرو ہرے ہاں ہم سب کو ہارٹ دیتے ہیں اس لئے جلدی سے کرو اور بھائی یہاں پر ہم نے اس لینڈا کی گردن کاٹی تھی ایک ہتی کو صالو کریں گے ویسے گرند پا جگ گیا ہوگا میرے ساپ سے اور گرند پا سے ہمیں بچ کے کھیلنا پڑے گا آہ بھائی کوئی دکت والی بات نہیں اور ہمیں ملا ہے سننڈا کا ٹیڈی ویر ہرے یاد سننڈا کا ٹیڈی ویر لے لیا اب گرند پا جہاں بھی ہوگا وہ بھاگ کے ہمارے پاس آئے گا اور آگیا 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 مانچ میری مانتی کے ٹیڈی ویر کو ہاتھ کسے لگا بھائی کچھ آدھا غصہ نہیں ہو گیا یہ گرانپا ارے ہاں مرپا شورٹ کٹ راستہ ہے تو ہم لوگ لانگ کٹ کیوں لیں چلو بھائی چلتے پر شورٹ کٹ سہی اور اب فائنلی گائز ہم لوگ کرنے والے ہیں اسکیپ ارے ہاں اگر ہمیں سلنڈینا دے دے پیڈ لوگ کی تو ضرورہ اسکیپ کر لیں گے نکلو 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 لیٹس کور یہاں پر ہم لوگ آ چکے ہیں اور چل دی سے پھیکتے ہیں اس کو اور یہاں آپ سے بھی چمک نکلنے بھائی لیٹس کو یہاں پہ پھیک دیا ہے اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گی دیکھ لینا تم لوگوں کو بھلکل نہیں چھوڑوں گی آ بھائی بٹ ہمیں ابھی جو کی چاہیے وہ دے دے اور ویسے سلنڈا تیرا چشمہ بڑا سوائگ والا لگ رہا ہے ابھی تمہیں دیکھاتی ہوں کی سوائگ کیا ہوتا ہے اور یہ کہ بھائی سلنڈنا چلی گئی اور پیڈ لوگ کی دے گئی اور اس کا چشمہ رہ گیا تھا یار بڑا کول سا لگ رہا تھا اس کا چشمہ لگت فالتو کی باتیں کرنا چھوڑو اور چل دی سے چلو اب ہمیں ٹینک دیکھنا ہے ہاں بھائی لیٹس کو ایکسائیڈمنٹ دو ہے بھائی ٹینک دیکھنے کی آرے یہاں بہت زیادہ ایکسائیڈمنٹ ہے جلدی سے ٹینک کو دیکھتے ہیں لیٹس کو یہاں پہ کھولتے ہیں 3 2 1 اور یہ گیٹ کل چکا ہے اور جس کا مجھے تا انتظار ملیا ٹینک آرے دیکھو کتا کھول لگ رہا ہے بھائی کھول تو بہت زیادہ لگ رہا ہے یہاں پہ لگے گا گیسولین تو جلدی سے گیسولین لے کر آتے ہیں اور یہاں ٹینک میں گیسولین بھرنا ہوگا ٹینک میں گیسولین بھرنا ہے اور سات میں چینکٹر بھی لے کر آنا ہے آرے تو دوستو سب لوگ ریڈی ہیں یہاں سے ٹینک اسکپ کرنے کے لیے آرے ہاں ریڈی سٹیڈی گو والے ریڈی ہیں بھائی مطلب الگی لیول کا اسکپ نکالا ہے میرا سب سے فیوریٹ اسکپ ہی ہے آرے ہاں ٹینک اسکپ تو میرا بھی فیوریٹ ہے جلدی سے بھائی فیول کو فل کر دیتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں چین کٹر ہاں یار فیول پورا فل ہونا چاہیے کیونکہ ایک بھی لیٹر کم نہیں ہونا چاہیے چین کٹ سے کر دیتے ہیں چین کٹ اور یہاں دوستو فڑا وٹ سے یہ ہو چکی چین کٹ آ رہے بھائی کرتو دے چین کٹ اتی زیادہ جلدی کیا ہو رہی ہے جلدی والی بات نہیں ہے مجھے تو ٹینک چلانے کی ہاں بھائی تیری ختم ہونے والی ہے کیونکہ اب ہم لوگ نکلنے والے ہیں یہاں سے لیٹس کو گائز 321 اور نکلتے ہیں یہاں سے آرے ہاں دوستو فائنلی ہم لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں لیٹس کو گائز ہم نے فائنلی یہاں سے کلیا ٹینک اسکیپ آرے ہی آرے یہ گھر کتنا زیادہ سنسان لگ رہا ہے اور بھائی صاحب دے گا بھائی گھر اگر بلاسٹ کرتے ہوئے نکلیں اس سے کول انٹری تو کبھی زندگی میں نہیں کی ہم نے اس سے کول اسکیپ تو ہم نے آج تک نہیں کیا گائز اینیویز گائز آپ لوگ چل دیتے اس والی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نہیں آؤں سبسکرائب کر دینا اور یہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کا ایک اور اسکیپ کریں تو فڑا وڑ سے کمیٹ میں لکھ دو پارٹ ٹو میں لیں گے گائز اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی لائک کریں بینا مت جانا بلکل بھی